موسیقی موسیقی لیک زیرو لاکب سے نکل کر اپریشن روم میں آیا اور جیرے سے نکاب اتا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اسکرین پر نومانی اور صدی کی کمپاؤنڈ میں کھڑی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے وہ دونوں صفدر کے ساتھ انٹرنیشنل ہوتل سے مارٹن اور ایرل کو لائے تھے بلیک زیرو کی ہدایت پر صفدر تو فوراں وہاں سے رخصت ہو گیا تھا جبکہ نومانی اور صدی کی کو روک کر بلیک زیرو نے بطور ایکسٹو لاکب میں جا کر امران کی ہدایت کے مطابق ایرل اور مارٹن کو ہوش میں لانے سے پہلے نومانی اور صدی کی سے ان دونوں مجرموں کے لباس اتروائے تھے لباسوں کی تلاشی میں کوئی کارامت چیز برامت نہیں ہوئی تھی اس کے بعد ایرل اور مارٹن کے ہاتھ جکڑ کر انہیں ہوش میں لائے گیا اور پوچھ کچھ کا عمل شروع ہو کیا گیا تھا دونوں نے پہلے تو زبان کھولنے سے انکار کیا تھا لیکن جب بلیک زیرو کے حکم پر نومانی اور صدی کی نے ان دونوں کی خاطر توازو کی اور پلاس کی مدد سے ان کے پیروں کے ناخن کھینچ کر انہیں شدید عذیت میں مبتلا کر دیا تو ایرل اور مارٹن نے زبان کھول دی البتہ انہوں نے اپنے بوس ڈیول کے ایڈریس سے لاعلمی کا اظہار کیا اور بتایا تھا کہ ڈیول سے ان کا رابطہ صرف ٹرانس میٹر پر ہوتا ہے نومانی اور صدی کی کے جاننے کے ایک منٹ بعد ہی عمران آ گیا چند لمباد عمران اپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اترامن اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے عمران کو سلام کیا سناو کالے زیرو مارٹن اور ایرل سے پوچھ کچھ کی ہے عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا یا سر آپ کافی دیر بعد آ رہے ہیں بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے مہدبانہ لہجے میں کہا تمہاری کال ملنے کے بعد میں سر سلطان کیافظ چلا گیا تھا وہاں سے سیدھا ادھر آ رہا ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ کیا انہوں نے وہاں آپ کو طلب کیا تھا بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا نہیں اس مرتبہ میں اپنی مرضی سے گیا تھا مارٹن اور ایرل سے کیا کچھ معلوم ہوا ہے عمران نے جیب سے چینگم کا پیس نکالتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو دونوں مجرموں سے حاصل ہونے والی معلومات بیان کرنے لگا وہ لوگ چھے افراد کے گروپ کی صورت میں تاریخ وادی سے یہاں آئے ہیں انہیں ڈیول لیڈ کر رہا ہے اور وہ سب پچپا دیوی کے غلام ہیں فوکس نامی شخص ان کا چیف ہے جو تاریخ وادی میں قائم اپنے ہیڈکوارٹر میں رہتا ہے اور وہ بھی دیوی کا غلام ہے وادی میں اس گروہ کے کم از کم سو افراد موجود ہیں جو وہاں کسی ایسے مشن پر کام کر رہے ہیں جس کے بارے میں ڈیول کے سیکشن کے ممبرز کو کچھ علم نہیں ہے اس سیکشن کا کام آؤٹڈور ہے اور ان لوگوں کو مختلف ممالک میں مشن پر بھیجا جاتا ہے وہ ان ملکوں سے ایم ایٹمی اور سینسی فارمولے چوراتے ہیں یا کسی سینستان کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں تاریخ وادی پر اس تنظیم کا مکمل قبضہ ہے اور دیوی کے پجاری کبائل دیوی کے حکم پر ان لوگوں کی غلامی کرتے ہیں ورنہ انہیں پچپا دیوی ہولناک سزا دیتی ہے ناک دیوتا کی پوجہ کے وقت پچپا دیوی افریقی وحشیوں کے سامنے نمودار ہوتی ہے اور قبیلے کے افراد کو ان کی کوتہیوں کی سزا دیتی ہے اور جن سے وہ خوش ہوتی ہے انہیں انعام سے نوازتی ہے مارٹن اور ایرل نہیں جانتے کہ ان کا چیف پچپا دیوی کا کب سے غلام ہے اور دیوی کہاں رہتی ہے افریقی قبائل کی طرح وہ بھی دیوی کو روح سمجھتے ہیں اور اس کے اطاب سے ڈرتے ہیں بلیک زیرو نے مسلسل بولتے ہوئے کہا امران پوری توجہ سے سن رہا تھا مزید چند لمحوں بعد بلیک زیرو خاموش ہوا تو امران پر خیال انداز میں سر ہلانے لگا کیا ان دونوں کے لباسوں سے بھی زہریلے کیپسول برامد ہوئے ہیں امران نے ایک لمح بعد سوال کیا یس سر ان دونوں کے کالر میں کیپسول تھے جو میں نے محفوظ کر لیے ہیں بلیک زیرو نے جوابا کہا تاریخ وادی میں ان کا ہیڈکوارٹر کس قسم کا ہے اور وہ وہاں عام دو رفت کے لیے کیا ذریعہ اکتیار کیا جاتا ہے امران نے پوچھا ان لوگوں کے پاس ہیلیکپٹر ہے جس کے ذریعے وہ ساحل پر جاتے ہیں وہاں سے اسٹیمر انہیں قریبی بندرگاہ پر لے جاتا ہے جبکہ جنگلات میں پیدل سفر کیا جاتا ہے مکڑالو قبیلے کے آس پاس کے قبیلوں کو دیوی کے خوف سے حمد نہیں ہوتی کہ وہ مکڑالو قبیلے کی حدود میں قدم رکھیں بلیک زیرو نے جواب میں کہا تم جوزف کو بلاؤ پھر میں خود مارٹن اور ایرل کو دیکھتا ہوں ان کے میک اپ واش کر دیئے ہیں امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا جی ہاں اور میک اپ واش کرنے سے پہلے ان کی تصاویر بھی بنا لی تھی بلیک زیرو نے جواب دیا تو امران چونکا کیوں؟ اصل چیروں کی تصویریں کیوں نہیں بنائی؟ امران نے تیزی سے پوچھا انٹرنیشنل ہوتل کے کلرک کے دکھانے کے لیے اس کے بیان کے مطابق شمپالو کو کمرہ دینے کے لیے ایک مقامی شخص نے سفارج کی تھی مجھے شک ہے کہ وہ مقامی شخص مارٹن یا ایرل بھی ہو سکتا ہے کلرک ان کی تصویریں دیکھ کر پہچان لے گا بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو امران نے مطمئن انداز میں سر کو جم بچ دی پھر تم نے کسی ممبر کو ہوتل بھیجا امران نے پوچھا جی ہاں جوزف کو بھیجا تھا آنے ہی والا ہوگا لیجئے وہ آ گیا ہے بلیک زیرو نے آخری جملہ اسکرین کی طرف دیکھ کر کہا یہاں گیٹ کے باہر جوزف نظر آ رہا تھا بلیک زیرو نے بٹن پریس کیا تو گیٹ کھل گیا جوزف اندر آیا تو بلیک زیرو نے دوبارہ بٹن پریس کیا اور خودکار گیٹ بند ہو گیا چند لمحوں بعد جوزف آپریشن روم میں داخل ہوا کر تان نکالتے ہوئے کہا میں تو صبح سے یہی ہوں شب تار کے بچے بس ذرا دیر کے لیے غیب ہو کر نگانا کی روح سے باتیں کرنے لگ گیا تھا تم سناو ہوتل کے کلرک نے کیا کہا ہے امران نے غسیلے لہجے میں کہا تو نگانا کی روح کے ذکر پر جوزف یکدم خوف زدہ ہو گیا وہ وہ کہتا ہے کہ داڑی والے شخص نے افریقی کی سفارش کی تھی جوزف نے سہمی ہوئی آواز میں کہا اور جیب سے پوسٹ کارڈ سائز کے دو فوٹو گراف نکال کر میز پر ڈال دئیے ان میں سے ایک تصویر میں داڑی والے شخص کا کلوزب چیرہ نظر آ رہا تھا امران نے سوالیہ انداز میں بلیک زیرو کی طرف دیکھا اس کا نام مارٹن حیثار جوزف نے داڑی والے کی تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تو امران نے اپنی جیب سے ایک فوٹو گراف نکالا اور جوزف کی طرف بڑھا دیا جوزف نے تصویر دیکھی تو پھر اکتیار اچھل پڑا اوہ یہ تو مکڑالو قبیلے سے تعلق رکھتا ہے بوس جوزف نے غور سے تصویر دیکھتے ہوئے کہا نہیں یہ مکڑالو قبیلے سے تعلق رکھتا ہے امران نے سخت لہجے میں کہا آرگز نہیں بوس میں قسم کھانے کو تیار ہوں جوزف نے سر جٹکتے ہوئے پورے اعتماد سے کہا ٹھیک ہے اب تم آرام کرو لیکن پہلے چائے پلا دو ہمیں امران نے ہدایت کی تو جوزف پلٹ کر کمرے سے نکل گیا بلیک زیرو کو تصویر اٹھا کر دیکھنے لگا جس میں مرنے والے افریقی کے چہرے کا کلوزب دکھائی دے رہا تھا یہ تصویر آپ کہاں سے لائے بلیک زیرو نے امران کی طرف دیکھ کر مہدبانہ لہجے میں پوچھا سر سلطان کے آفیس دوبارہ اسی تصویر کے لیے گیا تھا ملٹری انٹیلیجنس نے انہیں اس کیس کی جو فائل بھیجی ہے اس میں برائیڈیا شمپالو کی وقت موقع واردات پر لی گئی چند تصویریں بھی تھیں جو میں پہلے دیکھ آیا تھا اس طرف آنے سے پہلے مجھے اچانک خیال آیا کہ تصویر دکھا کر جوزف سے تصدیق کرا لی جائے کہ برائیڈ نے مکڑالو قبیلے کا می کپ کر رکھا تھا یا کسی دوسرے قبیلے کا چنانچہ اب ثابت ہو گیا کہ فاکس کے گروہ کا ہیڈکوارٹر مکڑالو قبیلے کی حدود میں ہی ہے عمران نے وضاعت کرتے ہوئے کہا لیکن اصل مسئلہ تو حل نہیں ہوا کہ آخر اتنی دور دراز سے ڈیول کے گروپ کو یہاں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا اور وہ اٹامیک ریسرچ سنٹر میں کیا کاروائی کرنا چاہتے تھے بلیک زیرو نے الجن بری لہجے میں پوچھا فی الحال مارٹن اور ایرل کے بیان کی روشنی میں یہی اندازہ قیم کیا جا سکتا ہے کہ ڈیول کا گروپ ریسرچ سنٹر سے کوئی اہم ترین سینسی راز یا فارمولا حاصل کرنے آیا ہے اور اس مقصد کے لیے برائیڈ نے گزشتہ رات دو بجے ریسرچ سنٹر میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی لیکن مارا گیا دو کو سفتر نے گرفتار کیا اب ڈیول کے پاس صرف تین ممبرز باقی ہیں ہو سکتا ہے وہ دوبارہ کوشش کرے یا نہ فری کم ہونے کے سبب واپس چلا جائے عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ وہ لوگ آبنیمیشن میں کامیاب ہونے کی بھرپور کوشش کریں گے البتہ طریقہ کار تبدیل کریں گے اتنا تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پہلے واقعہ کے بعد ریسرچ سنٹر کی سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی ہوگی بلیک زیرو نے ٹھوس لہجے میں کہا ظاہر ہے ڈیول اتنا کند زین تو نہیں ہوگا کہ دوبارہ وہ ہی راستہ اختیار کرے جس میں انہیں ناکامی ہوئی ہے تم ذرا وہ ظاہری لے کیپسول لاؤ جو مارٹن اور ایرل کے لباسوں سے برامد ہوئے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو کرسی سے اٹھ کر باہر نکل گیا اس کی واپسی دو منٹ بعد ہوئی تو اس کے ہاتھ میں شفاف پلاسٹر کی ایک چھوٹی سی ڈیبیا تھی اس نے ڈیبیا عمران کے سامنے میز پر رکھ دی عمران نے ڈیبیا کھولی جس میں دو چھوٹے چھوٹے سیاہ رنگ کے کیپسول رکھے تھے آؤ لاکب میں چلتے ہیں تمہیں ایک تماشا دکھاتا ہوں عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بھی چونکتا ہوا عمران کے پیچھے چل دیا عمران نے ڈبیا اپنی جیب میں رکھ لی تھی وہ دونوں لاکب کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئے تو مارٹن اور ایرل فرش پر پڑے کرا رہے تھے ان کے جسموں پر صرف انڈر ویر تھے جبکہ ہاتھ پشت پر بندے ہوئے تھے اور پیروں کی انگلیوں سے خون رس رہا تھا ایک آدمی کے تین ناخن غائب تھے جبکہ دوسرے کے دہنے پاؤں کے پانچ اور دوسرے پیر کے دو ناخن الگ کیے گئے تھے بلیک زیرو نے لاکب میں داخل ہونے سے پہلے چیرے پر سیاہ نکاب لگا لیا تھا عمران اور بلیک زیرو کو دیکھ کر ان دونوں کے چیرے زرد پڑنے لگے چیف کیا میں ان کے نام سے عشنا ہو سکتا ہوں عمران نے مہدبانہ لیجے میں بلیک زیرو سے کہا ہاں اس کا نام مارٹن ہے بلیک زیرو نے دائیں جانے پڑے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایکسٹو کے لیجے میں کہا بس میں سمجھ گیا دوسرے کا نام کا تیسرا حرف پی آر ہوگا عمران نے جلدی سے کہا تو دونوں افراد حیرت سے عمران کی درف دیکھنے لگے ہاں تو مسٹر کارٹن کیا تم میرے نام کا تیسرا حرف بتا سکتے ہو عمران نے مارٹن کی درف دیکھ کر کہا نہیں مگر میرا نام مارٹن ہے مارٹن نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ناگوار سے لیجے میں کہا میں بتاتا ہوں خوش قسمتی سے میرا نام کا بھی تیسرا حرف آر ہے چنانچہ تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے عمران نے ہنس کر کہا تو بلیک زیرو سوچ میں پڑ گیا کہ کیا عمران صرف یہی بتانے وہاں آیا ہے مسٹر بیرل کیا تم ہوش میں ہو عمران نے دوسرے شخص کو مخاطب کیا جس کے صرف تین ناخن کھینچے گئے تھے ییس مگر میرا نام بھی تم نے غلط بولا ہے مسٹر ایرل نے مو بناتے ہوئے کہا اور میرا نام مسٹر نہیں علی عمران ہے عمران نے بے پروائی سے کہا تو وہ دونوں بے اختیار چونک پڑے اوہ تو تم عمران ہو مارٹن کے حلق سے حیرت پری آواز نکلی تمہیں شبہ ہے تو اپنے باس ڈیول سے پوچھ لو یقیناً اس نے میرا تم سے غائبانہ تعرف کرا دیا ہوگا اور یہ بھی بتایا ہوگا کہ میں کتنا بے ضرر آدمی ہوں اس لئے تمہارے ہاتھ پاؤں توڑے بغیر تم سے چند سوال پوچھوں گا مجھے یقین ہے کہ تم ضرور جواب دوگے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں ہم جو کچھ جانتے تھے تمہارے چیف کو بتا چکے ہیں مارٹن نے سخت لہجے میں کہا مگر تم نے ڈیول کا اڈریس نہیں بتایا عمران نے مو بنا کر کہا ہمیں معلوم نہیں ہے باس نے ہمیں اپنا اڈریس نہیں بتایا مارٹن نے جوابا کہا اس کے باوجود تم مجھے ضرور بتاؤ گے کیونکہ میں ڈیول نہیں ایول ہوں یہ دیکھو عمران نے سخت لہجے میں کہا اور جیب سے کیپسولوں والی ڈیبیا نکال کر مارٹن سے دو فٹ کے فاصلے پر دونوں کیپسول فرش پر ڈال دئیے تو وہ دونوں افراد کیپسول دے کر یک نم خوف زدہ ہو گئے یہ کیپسول تمہاری شٹ سے نکالے گئے ہیں کیا تم جانتے ہو ان میں کیا ہے عمران نے مارٹن سے کہا ہاں ان میں بلیک سپائیڈر کا زہر ہے ایرل نے خوف زدہ لہجے میں کہا تمہیں یہ کس مقصد کے لیے دیئے گئے تھے عمران نے ڈبیا فرش سے اٹھاتے ہوئے پوچھا آپ نے آپ کو ختم کرنے کے لیے لیکن اس صورت میں جب ہم دشمنت کی گرفت میں آ کر بے بس کر دیے جائیں اور آزاد ہونے کے لیے ہمارے پاس کوئی اور حربہ نہ رہے ایرل نے جواب میں کہا اب یہی حربہ میں تم دونوں پر اسماؤں گا عمران نے انتہائی ساتھ لہجے میں کہا کوک کیا کیا مطلب مارٹن نے خوف سے حق لائی ہوئی آواز میں کہا مطلب صاف ہے مسٹر کارٹن اگر تم مارٹن کے طور پر زندہ رہنا چاہتے ہو تو آپ نے باسٹ ڈیول کا اڈریس اور جو کچھ میں پوچھوں سچ سچ بتا دو ورنہ میں ایک کیپسول تم دونوں کے ننگے جسموں پر نچوڑ دوں گا عمران نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران اور مارٹن کی آنکھیں دہشت سے پھیلتی چلی گئیں اور ان کے جسم سردی لگے مریض کی طرح کامپنے لگے چیف اجازت ہے نا عمران نے بلیک زیرو کی طرف دیکھ کر مہدبانہ لہجے میں کہا ہاں پہلے عمران کو اس زیر کی لذت چکھاؤ بلیک زیرو نے ایکسٹرو کے لہجے میں کہا نن نہیں نہیں مجھے باس کا اڈریس معلوم نہیں ہے عمران نے یک دم دہشت سے چیختے ہوئے کہا پھر کسے معلوم ہے بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا مم مارٹن کو میں تو ہوتل میں مقیم تھا ایرل نے دہشت سے ہکلاتے ہوئے کہا تو مارٹن کا چیرہ یک دم تاریخ ہو گیا اور وہ اپنے لبوں پر زبان پھرنے لگا آل رائٹ میں مارٹن پر زیر کی آزمائش کرتا ہوں عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور مارٹن کی طرف بڑھا نہیں نہیں میں میں بتا رہا ہوں مارٹن نے دہشت کی شدت سے بلبلاتے ہوئے کہا رکھ جاؤ عمران مارٹن بتا رہا ہے بلیک زیرو نے عمران سے تیکمانہ لہجے میں کہا تو عمران کے قدم یک دم ساکت ہوتے چلے گئے جیسے اس کا سوچ آف کر دیا گیا ہو اس کے ساتھ یہ ہماری آج کی اپیسوڈ کے اختتام ہوا کانیگر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ موسیقی